سلام علیکم جی کیسے چاہتے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ہم سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج اس پروڈکٹ کا آپ کو میں ریویو دینے لگی ہوں وہ ہے جی ہی مانی کا اور باقی جس پر جو بڑی ٹیل ہی لکھی بھی میں آپ کو جکھاتی ہوں بہیک ہے جی تو یہ ہے جی ہی مانی کا میرے پاس زافران کا وائٹنگ فارمنگ فیز واش اور یہاں پہ لکھا ہوئے جی یہ آل سکن ٹائپ ہے اور سکن برائٹنگ ہے اس میں پانس سے چھے جو ہیں فیز واش آتے ہیں ایک آتا ہے اپٹن فیز واش آتا ہے ایک آتا ہے خلدی میں ایک آتا ہے سندل میں ایک آتا ہے ایکنی کے لیے اور کیا کہتے ہیں اس طرح کے جو اورگیے والا ہے اس طرح کے جو ہیں یہ فیز واش ہے پانس سے چھے فور ہنڈر سے جو ہے کم ہی ہے اس کی پرائس یہاں پہ رکھا ہوا ہے یہ جی میں نے لیا ہے مجھے انسٹاگرام پہ کافی سارے میسیج آ رہے تھے کہ جی اس کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں یہ یہاں سے کچھ اس طرح کا لگاو ہے یہ اس طرح سے اترے گا اور یہاں سے بھی ہم یہاں سے پمپ کریں گے اس طرح تو اس کے جو ہے جھاگ بھائی رائیں گے اور اس کو ہم اپنے فیس پر رب کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے جھاگ اور بنتے جائیں گے جو نورمل فیس روش ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ اس کو کریم فارم میں ہوتا ہے آپ اس کو اپنے ہاتھ میں نکالتے ہوں گے آپ اس کو اپنے فیس پر رب کرتے ہوں گے تو جھاگ بغیرہ بنتے ہوں گے لیکن اس میں جھاگ صرف ایسی بنیں گے اس کے ساتھ رب کرنے سے اگر سیمپل آپ کیا کریں گے اگر آپ اس کو تھوڑا سا سا رب کر کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ فنگر سے باقی رب کریں گے تو جھاگ وہ نہیں بنیں گے اور فیس روش آپ کے موہ پر ہی سوک جائے گا میں آپ کو اندر سے دکھاتی ہوں یہ کیسا ہے اندر سے اس کو کھولتی میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس کو جو ہے میں نے اپن کر لیا ہے یہ اندر سے بلکل ٹرانسپیرنٹ ہے اتنا جو ہے میں نے گوز کر لیا ہے میں دن میں ایک بار اس کو یوز کرتی ہوں زیادہ نہیں کرتی اس میل اس کی وہی زافران والی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی جو ہے پیکنگ ہے یہ پوری بھری ہوئی بوتل ہیں اور ٹرانسپیرنٹ ہے بلکل اندر سے یہاں سے یوز کریں گے تو جھاگ آئیں گے اگر اس کو جھاگ مطلب آپ جھاگ مو پہ لگا کے ہاتھوں سے رب کرنا شروع کریں گے تو جھاگ جو ہیں اس کے بابلز نہیں بنیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم بند کر لیتے ہیں اب باری اس کو یوز کرنے کی میں موز ہی دونے جا رہی تھی تو میں ان کا چلو میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہاں پہ جی لکھا ہے ریڈیوز پیگمنٹیشن اینڈ برائٹنن سکن یہ یہ 150 ایمل کی پوٹل ہے اور یہاں پہ سب کچھ لکھا ہے اور یہاں بھی لکھی جو ہمیں نہیں آتی اور یہاں ہاں انگلیش لکھی ہے انگلیش ہمیں سوڑی بہت آ جاتی ہے تو اس کو ہم پاڑ لیتے ہیں انگیرنٹس لکھی میں ڈریکشن لکھی میں بینیفٹس لکھی میں بینیفٹس بس یہ ہے کہ آپ کی سکن کو کلیر کر دے گی برائٹن دے گی آپ کی کمپلیکشن کو فیئر کر دے گی اور وہ کہہ رہے ہیں 3 in 1 گلنزنگ برش کے ساتھ ہے یہ ایکسفلوٹ کرتا ہے آپ کی ڈرٹ سکن کو ریموو میک اپ ڈرٹ ان سب چیزوں کے لئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں باقی آپ یہاں پہ روک کے ویڈیو کو یہ سب کچھ پڑ سکتے ہیں جو میں نے چھوڑا موٹا ٹوٹے ٹوٹے کر کے پڑ لیا ہے یہاں بھی اس کی ڈریکشن ہے ڈریکشن وہی ہے کہ بھی آپ نے سکھا کیاب ہٹانا ہے اور اس کو اپنے موپے رب کرتے جانے کرتے جانے کرتے جانے اور تین منٹ جو ہے رب کرنا بہت ہے جب آپ کسی بھی اس طرح کے مساج کی چیز کے ساتھ جب بھی آپ رب کریں اور مینویلی جب آپ نے کرنا ہے فنگرز کے ساتھ تو پانچ منٹ ہر قسم کے مساج کے لئے پانچ منٹ بہت ہے لیکن اگر آپ نے کسی مشین کے ساتھ مساجر کے ساتھ یا اس کے ساتھ کرنا ہے تو تین منٹ جو ہیں بہت ہوتے ہیں یہ جی اس کے اوپر سے لگا ہوا ہے یہاں سے جو ہے یہ اتر بھی جاتا ہے یہاں سے یہ ہولز اس کے درمیان میں ہیں یہاں سے یہ اتر جاتا ہے ٹھیک ہے جو مساج کریم جو ہے میرا مساجر جو ہے مشین جو ہے اس کے جو ٹولز ہیں وہ بھی ایسے ہی اس طرح کے لگے ہوتے ہیں اور پھر جو ہے اتر جاتے ہیں اب چلتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں یوز میں آپ کو اس کو یوز کر کے دکھاتی ہوں بہت آسان طریقہ ہے اور چلتے ہیں جیوز کرتے ہیں یہ تو ہم پڑھنے لگے ہیں اس کو یوز زیادہ نہیں کرتے میں نے فیس پہ کچھ میں نہیں لگایا وہاں سے برسٹک لگی ہوئی ہے اور آئی گرو پینسل لگی ہوئی ہے یہاں پر جس کو ہم کھول دیتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے ہم اس کو پریس کریں گے پریس کریں گے تو بابز جو ہیں باہی نہ نفیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ اس کو ہم اپنے فیس پہ اس طرح سے کرتے جائیں گے بہت ہلکی ہلکی سے جو ہے اس کے برسٹلز ہیں زور زور سے جو ہے نہیں لگتے آپ کے فیس پہ پھر دم سے آپ کی سکین چمکنے لگ جاتی ہے میرے تو نوز اور یہ ایڈیا یہ اتنا چمکتا ہے اتنا چمکتا ہے مطلب جس ٹائم آپ لوگ باہر سے آئیں اور آپ کے موہ پہ بہت اٹھٹ لگ جاتی ہے اویل آجاتا ہے پولیشن آجاتی ہے آپ کے فیس پہ وہ ساری جو ہے اس کے ساتھ بہت آرام سے اتر سکتی ہے جیسے ہم لوگ سکرابی یوز کرتے ہیں سکرابی کرتے ہیں اس میں شوفر سے پارٹیکلز دوتے اپنے فیس پہ یوز کرتے ہیں ہماری جو ڈرڈ سکین فوراں تر جاتی ہے تو وہی حساب کچھ اس طرح سے جو ہے اس کا ہے اس کے ساتھ بھی فوراں سے پہلے ہماری ڈرڈ سکین اتر جاتی ہے میں اس کو موہ پہ یوز کرتی ہوں اور میں کیلی ہی اس کو یوز کرتی ہوں مطلب میرے ہدھ بڑھ نے اس کو یوز نہیں کرتے ہوئی ہمیشہ میری آنکھ میں چلا جاتا ہے ہمیشہ تو میں اس کو اپنے لپس پہ بھی یوز کر لیتی ہوں میرے لپس کی سکرابیگ ہو جاتی ہے کیونکہ لازٹ لیس جو ہے میرے لپس بہت زیادہ خراب رہے ہیں تو میں اس آپ کو یہاں سے نظر بھی آ رہا ہوگا اس کے ساتھ اسکرابی کر کے یہ دیکھیں اور میں فیس بوش کروں گی یہ دفعہ کیونکہ میرا میڈا میکپ اتر ہے بھی ٹھیک ہے اور جو لیٹک تھی وہ اس برش پہ لگ رہی تھی میں اس کو اس طرح کیا تو یہ بالکل ساپ ہو گیا ہم میں اس کو ایک بار اور کروں گی جب میں اپنا فیس بوش کرتی ہوں تو میں اس کو اتنی تیزی کے ساتھ کرتی ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائی نہیں ہوتا کہ میں اتنی دیر موں کو اپنے رگڑتی رہوں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں اب یہ میں اس کو لگا لیا اپنے فیس بے سارا جو ہے اس پہ سے میں نے بابلزو دار لی ہیں میں آپ کو بتا رہی ہیں میں اس کو ہاتھ کے ساتھ کروں گی تو بابلز ختم ہو جائے گی جیسے بتاتے ہیں اکسر میں نے بھی دیکھیں اتنی ویڈیو اس میں بھی بتاتے ہیں کہ ایک منٹ تک آپ اپنی موں کو اچھے طرح فیس بوڑ یا سوپ کے ساتھ فیس سوپ تو نہیں سوپ تو جو ہوتے ہیں وہ انہی ڈب جیسی ہے وہ بہت اچھا لٹی باہا رہا آنکہ تو اس کو آپ رب کریں اب میں اس کو ایک منٹ لگی رہی تھی یہ رکھیں یہ کتب ہوتا جائے گا آپ کے فیس پہ سے کچھ اس طرح سے میرے اصل میں یہ برائٹننگ کے لئے برائٹننگ کے لئے آپ کرتے ہیں فیس کو بہت چورتے ہیں آپ قریب سے جو اتنا فیس دکھاتے ہوں تو فیس جو میرا گوش ہو گیا ہے ہاتھ موڑ کے سامنے تھوڑا تھے لگایا تھا ٹھیک ہے یہ موڑ کے ساتھ گردن کو نہیں بھولنا جب آپ کے بس ٹائم آپ نے کوئی صحیح سوکھنا پہنا ہو نہ پہنا ہو جیسے میرے سٹے اپنا نائٹ درس پہنا ہو ہے تو اس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں اب چاہوں آپ اموشن کے لائٹ ہے جیسے پہنے پہنے سے پہنے جیسے درائے ہوں ٹھیک ہے یہ جیسے ہیں پہنے 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 اور یہ جس کا جو ہے ریزلٹ میں دیچہ آپ لوگا ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو جو ہے کہ آپ لوگ کے لیے بنی ہوئی ہے کیونکہ مجھے کافی ساری میسیج دے ہیمانی کا وہ والا فارمینگ فیس فارش فارمینگ فیس فارش تو میں نے کہا جب میں لاؤں گی تو پھر میں ضرور آپ لوگ سے ٹرائے کروں گی ڈکھاؤں گی آپ لوگ کو ومجھے دیچہ آپ لوگا ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ